اسلام علیکم میں محمد ویس خان ندوی فاظل ادب دار العلوم ندوت العلوم لکھنا ہوں استقبال آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں محترم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اردوس عربی میں چھوٹے چھوٹے جملے بنانے سیکھیں گے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے وہ قلم ہے یہ گھر ہے وہ انسان ہے یہ گھوڑا ہے تو ہم ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو عربی میں کیسے کنورٹ کریں گے عربی میں کیسے ان کا ترجمہ کریں گے ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ سیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کچھ ورڈ میننگ جاننے کی ضرورت ہے چلیے ہم کچھ ورڈ میننگ لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ یہ کے لیے عربی میں آتا ہے ہدا ہم کو کہنا ہے وہ وہ کے لیے عربی میں ذالک آتا ہے ذالک اور قلم مثال کے طور پر قلم ہے قلم کو عربی میں ہم قلمن ہی بولتے ہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کتاب ہے کتاب کتاب کو بھی عربی میں ہم کتاب ہی بولیں گے کتابن قلمن اردو میں ہم خالق قلم کہہ دیں گے لیکن جب ہم عربی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے قلمن اخیر میں تنوین کا ہم اظہار کریں گے کتاب ہے تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے کتابن اسی طرح گھر ہے گھر تو گھر کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے بائی تن بائی تن آپ نوٹ کر لیجئے اب ہم کو جملہ بنانا ہوگا مثال کے طور پر یہ گھر ہے ہم کو بنانا ہے جملہ یہ گھر ہے تو اس کو ہم عربی میں کیسے کنورٹ کریں گے یہ کے لیے عربی میں ہازہ آتا ہے ہازہ لکھیں گے اور گھر کے لیے عربی میں بائی تن آتا ہے تو اس کے آگے بائی تن لکھ دیں گے اس کو ہم پڑھیں گے ہازہ بائی تن یہ گھر ہے یہ کے لیے ہازہ آگیا ہے گھر کے لیے بائی تن اور جو ہے آپ کو آرہا ہے نظر اردو میں ہے اس کے لیے عربی میں کوئی مستقل لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے کے معنی دے رہی ہے ایک بار ورڈ سمجھ لیجئے ہے کے لیے عربی میں کوئی ورڈ نہیں ہے بلکہ اگر آپ ہے کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے بائی تن پر تو اس سے ہے کا ترجمہ ہو جاتا ہے اگر آپ تنوین ہٹا دیں گے اور اس پر آپ الف لام لگا دیں گے مثال کے طور پر آپ کر دیں گے البیتو کر دیں گے آپ یعنی تنوین ہٹا کر آپ الف لام لگا دیں گے تو پھر وہ ترجمہ ہے کا نہیں ہوگا اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ گھر اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے اس سے آگے ہمیں جملہ بنانا ہے وہ قلم ہے تو اس کے لئے وہ وہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں ذالکہ قلم کو کیا کہتے ہیں عربی میں قلم تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا ذالکہ قلم ان کا وہ قلم ہے اسی طرح ہمیں تیسرا جملہ بنانا ہے یہ کتاب ہے تو یہ کو عربی میں بولتے ہیں حازہ اور کتاب کو عربی میں کتابن بولتے ہیں تو یہ بن گیا حازہ کتابن یہ کتاب ہے اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھتا ہوں اردو زبان میں آپ کو ان کی عربی بنانی ہے اور اس کے اندر جو ورڈ میننگ آئیں گے آپ وہ بھی نوٹ کر لیجئے میں لکھا دیتا ہوں وہ گھوڑا ہے گھوڑے کو کیا کہیں گے وہ میں بعد میں لکھا دیتا ہوں یہ انسان ہے یہ حیوان ہے وہ سوال ہے وہ جواب ہے یہ کتا ہے دوگ جس کو بولتے ہیں وہ قرآن ہے یہ اونٹ ہے یہ قلم ہے اور لاسٹ ہے وہ گھر ہے ورڈ میننگ دیکھ لیجئے انسانن تنویل لگے گی حیوان اردو میں اس کی عربی ہوتی ہے تھوڑا سا تلفز مختلف ہے یعنی ہا پر بھی زبر آئے گا یا پر بھی اور نون پر تنوین حیوان آپ عربی میں حیوان کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا عربی میں آپ کو حیوان ہی کہنا ہے سوال کو عربی میں کہیں گے سوال سوال نہیں کہیں گے عربی میں عربی میں بلکہ حمزہ آتا ہے اور سین پر پیش آتا ہے سوال کہیں گے عربی میں جواب کو عربی میں جواب نہیں بولیں گے کتہ ڈوگ جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو بولتے ہیں قلبن قرآن کو عربی میں قرآنن ہی بولتے ہیں قرآنن اور اونٹ کے لئے عربی میں لفظ آتا ہے جملن اور قلمن کے لئے قلمن آتا ہے اور گھر کے لئے بہیتن یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ عربی میں دیکھیں آپ سب کے آخر میں تنوین آئیے انسانن حیوانن سب کے آخر میں تنوین ہیں عربی میں مسئلہ ایسا ہے یا تو لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی جیسے انسانن ہیں اگر آپ تنوین نہیں لگاتے ہیں تو شروع میں آپ کو علف لام لگانا پڑے گا مثال کے طور پر انسانن ہیں اگر آپ تنوین ہٹا دیتے ہیں تنوین ہٹا دیجئے تو آپ کو علف لام لگانا پڑے گا علف اور لام تو یہ بن جائے گا الانسانن خالی ایک ہی پیش آئے گا پھر دو پیش نہیں آئیں گے یعنی علف لام بھی ہو اور دو پیش بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا تنوین بھی ہو اور علف لام بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر وہ تنوین ہی آئے گی تنوین کیوں آئے گی کیونکہ ہے اردو زبان میں ہے لکھا ہوا ہے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے تو ہے کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم کو تنوین لانی پڑے گی تو یہ انسان انہی رہے گا اس کو اب انسان انہی کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ عربی سیکھنے کے لیے سیریس ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو میں دیئے گئے ہومورک کو مکمل کر کے ہمارے نمبر پر واتس اپ کیجئے مزید جانکاری کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں Thank you for watching friends